فرنس 13 آگست 1947 کو رات 11 بچ کر 69 منٹ پر مصطفیٰ علی حمدانی نے لاہور ریڈیو سٹیشن سے پاکستان بننے کی خبر شایع کی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائدیعظم محمد علی جناہ تھے اور پہلے وزیرعظم لیاقت علی خان پاکستان کا پہلا کیپیٹل کراچی تھا پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبد الراشد تھے پاکستان کا جھنڈا سید امیر الدین نے ڈیزائن کیا تھا پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا تھا 1947 میں پاکستان یو این کا میمبر بن گیا تھا 1948 میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتا کیا گیا اور 1948 میں ہی پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کو ریلیز کیا گیا تھا 1952 میں پاکستان کے علاقے سوئی کے مقام سے سوئی گیس دریافت ہوئی تھی 1954 میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا رتبہ دیا گیا تھا 1955 میں پی آئی اے کو لانچ کیا گیا تھا 1958 میں پاکستان کے اندر پہلا ماشاء اللہ لگایا گیا تھا اور جنرل ایوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے تھے 1960 میں پاکستان نے اولیمپکس میں اپنا پہلا گول میڈل ہاکی کے میچ سے جیتا تھا 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور یہ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی 1967 میں اسلام آباد پاکستان کا کیپیٹل بنا 1969 میں پاکستان میں دوسرا ماشاء اللہ لگا دیا گیا اور جنرل یاہیہ خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے 1971 میں مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کی صورت میں ایک الگ ملک بنا 1973 میں ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے نوے وزیراعظم بنے 1977 میں زیاوالحق نے پاکستان میں تیسرا ماشاء اللہ لگا دیا 1979 میں ڈی پوز پرائیم نیسٹر ظلفکار علی بھٹو پر الزام ثابت ہونے پر انہیں اڈیالہ جیل کے اندر فانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا 1980 میں سوویت افغانوار نے آگ پکڑی اور اسی سال پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اس جنگ میں انوال ہوئی آئی ایس آئی نے سوویت یونین کی افغانستان میں دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور 1980 سے ہی پوری دنیا کو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کی پاور کا اندازہ ہونا شروع ہوا 1981 میں پاکستان کی انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کی فلائٹ 326 کو ہائی جیک کر لیا گیا جسے بعد میں ایس آئی کمانڈوز کی مدد سے باحفاظت بچا لیا گیا 1988 میں جنرل زیاؤلہ کی ایک پلین کریش میں موت ہو گئی اور اسی سال بنظیر بھٹو پاکستان کی وزیریعظم بنی 1990 میں نواز شریف پاکستان کے وزیریعظم بنے 1991 میں جانگیر خان مسلسل دسویں بار بریٹش اوپن ٹائٹل جیت گئے 1992 میں پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کاب جیت لیا اور 1992 میں ہی عالم چنہ نے دنیا کے سب سے دراز قد ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا 1993 میں بینظیر بھٹو پھر سے وزیریعظم بن گئی 1997 میں نواز شریف دوسری بار پرائیم نیسٹر بنے 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور نیوپیئر پاور بن کر دنیا کے سامنے اُبھرا 1999 میں پاکستان میں چوتھا ماشاللہ لگا اور جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آ گئے 2005 میں پاکستان کے اندر خوفناک زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی 2007 میں بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے اندر ایک جلسے کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا اور 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر اقتدار میں آ گئی 2010 میں پاکستان کو سیلاب نے آن گھیرا اور تقریباً دو کروڑ لوگ متاثر ہوئے 2013 میں نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیراعظم بنے 2018 میں عمران خان پاکستان کے 22 وزیراعظم بنے 2022 میں پاکستان کی گیارہ سیاسی جماعتوں نے مل کر عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک چلائی اور انہیں اقتدار سے ہٹا دیا 2023 میں نون لیگ کے شباز شریف پاکستان کے وزیراعظم ہیں موسیقی